دیورنگ سرجیہ بھی میں لیٹسٹ ایک کیس بتاتا ہے ایک بچے کی پتنگ کی ڈور ہوتی ہے اس سے اس کی گردن کٹی اس کو ایک ہسپیٹل میں لے گئے دوسرے ہسپیٹل میں لے گئے مجھے لوگ کہتے ہیں تمہیں ریال ملتا ہاں سے ایک ریال نہیں ملتا ہم اپنے ریالاں کھرچ کرتے ادھر آکے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو دو نوجوان شو اور آج کے شو میں ہمارے پاس جیسا ہمیشہ ہم نئے گیسٹ لاتے ہیں تو آج کے گیسٹ اسی لیے خاص طور پہ آئے ہیں پہلے تو یہ بہت ہمارے خاص مہمان ہیں میرے بہت سالوں کے دوست ہیں اور نوجوانوں کے لیے بہت ہی بہترین باتیں بتائیں گے انشاءاللہ تو ان کو ہم انوائٹ کی ہیں اور سبحان اللہ ملاقات ہونا تھا انڈیا میں لیکن ہماری ملاقات مکہ میں ہوئی ایسے آنے والے تھے لیکن ملاقات پہلی مکہ میں ہوئی اور پھر مدینہ میں ہوئی جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹاپک ہے ڈاکٹر اور دنیا اور میرے ساتھ ہیں میرے بہت خاص اور عزیز دوست اور ڈاکٹر ہیں سرجین ہیں آئیشہ ہسپل سے نجیب آباد کے رہنے والے ہمارے ڈاکٹر دلشاد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو اپنے ایکسپیکٹ نیک کرے سے ایسا ہوں گا کہ یہاں پر بیٹھ کے مدینے میں بس اللہ کی مرضی ہے ڈاکٹر صاحب پہلے بات کرنے سے پہلے تھوڑا آپ کے بارے میں بریف انٹرڈکشن کیونکہ آپ میں لوگ دیتے ہیں لیکن میں جنرل سرجن ہوں الحمدللہ میں نے میڈیکل کوچنگ لینے کے بعد ایم بی بی ای سوی میں رائی ایڈمیشن ہوا اس کے بعد میں نے ایم ایس کیا جنرل سرجی سے اور کچھ دن گورنمنٹ ہسپیٹل میں کام کرنے کے بعد میں نے اپنا مستشفہ ہسپیٹل شروع کیا الحمدلہ ہمڈڈ بیٹھ کا ہسپیٹل ہے حبیبی اب مشتشفہ بولیں گے تو پریشان ہوں گے یا ابھی سعودی میں دیکھو ابھی عرب کا کیسا اثر ہوتا ہے مشتشفہ یعنی ہسپیٹل ماشاء اللہ اچھا ابھی ہنڈڈ بیٹھ کا ہسپیٹل یہ کہاں پر ہے یہ نزیہ باز میں ہے یہ دو سو کلومیٹر ہے دیلی سے علم دلہ مہا پر پیرامیڈیکل کالیج بھی ہے میں وہاں پڑھاتا بھی ہوں بچوں کو اور ہسپیٹل میں آپریشنز بھی کرتا ہوں پیشنٹ پیو دیکھتا علم دلہ میں نے پندرہ ہزار آپریشنز بھی پندرہ ہزار آپریشنز بھی جی علم دلہ ماشاءاللہ یہ دوکٹر صاحب کافی ویلنون پرسنیلیٹی ہے وہاں پر نجیب آباد میں اور آپ کا ایک سکول بھی ہے یہ ایک سکول بھی ہے ایکرہ انٹرنیشنل سکول ایکرہ انٹرنیشن سکول اسلامی سکول ہے اچھا ماشاءاللہ کالیج ہسپیٹل سکول میں نے اس کیسا کرتے ہیں سلام دلہ اللہ تعالیٰ کی مدد سہی سب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے آپ ارادہ کریں کہ کچھ کام کرنا ہے دین کا اور لوگوں کی مدد کرنی ہے لوگوں کے کام آنا ہے سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے بندہ تو بس آپ سوچ لیں گے کہ مجھے خدمت کرنی ہے ہندی میں کہتے ہیں سیوہ کرنی ہے سرویس کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسی راستے بناتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آسان ہو جائے تو ابھی آپ کے پاس جیسے آپ بولے دین کی خدمت وغیرہ ایک بہت ہی انڈیا میں خاص صور پر ایک عجوبی چیز ہے ایک نئی چیز بلکہ دیکھی جائی تھی کہ وہاں پر ہسپیل میں ڈاکٹر صاحب کے ایک پریئر روم ہے ایک مسلحہ ہے جیسے سعودی میں ہوتا ہے ایک سر تو وہ پریئر روم آپ ہسپیل جب سے سٹارٹ کے جب سے ہاں نہیں جب سے تو نہیں تھا شروع میں نہیں تھا لیکن الحمدللہ میں گھومتا رہتا ہوں میں آیا حج عمرے کے لیے آیا اس کے علاوہ میں ملیشیا گیا دوبائی گیا تو میں نے وہاں بھی جا کر کے دیکھا کہ کوئی بھی پلیس ہو سکول ہو ہسپیٹل ہو یا ایرپورٹ ہو آپ کو ایک مسلحہ ملتا ہے اچھا تو وہ انسپیریشن مجھے یہاں سے ملی وہ میرے پہ حج پہ میں گیا تو میں نے دیکھا گاڑی بھی کہیں روکتے ہیں تو وہاں پریئر ایریا رہتا ہے تو بس میں نے پریئر ایریا وہاں پہ بنایا تو ماشاءاللہ وہاں پر پانچ ٹیم نماز ہے ہاں پانچ ٹیم نماز ہوتی ہے اور جمعہ بھی ہوتا ہے اب تو الحمدللہ پہلے جمعہ نہیں ہوتا ہے اچھا ہاں تو لوگ رہتے ہیں جی لوگ رہتے ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب دیکھو ابھی جمعہ بھی خدوا بھی دے رہے ہیں خطیب بھی ہے ماشاءاللہ اور فجر کے بعد تو درس ہوتا ہے آپ کا قرآن کا جی فجر کے بعد قرآن کا ترانسلیشن 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 ہے روز ہوتا ہے روز ہوتا ہے ہسپیل میں الحمدللہ تو یعنی اب جو پیشنٹ کے ساتھ رہنے والے وہ بھی آکے ماشاءاللہ ہمارا اپنا سٹاف ہے پلس پیشنٹ کے اٹیننٹ ہے کوئی بھی آسکتا ہے چونکہ وہ it is near the bus stand and railway station تو سمتائم سیدنے ٹریویلرز they come inside the hospital for their small needs آچھا تو آگے دیکھیں آگے دیکھیں آگے دیکھیں آگے دیکھیں ماشاءاللہ یہ تو بہت زبردست آسر روکٹر صاحب آپ رتا ہے کہ ماشاءاللہ پندرہ ہزار آپ سجریز کر چکے ہیں سجین ہیں دوکٹر ہے ہماری دوستی آرموسٹ دس بارہ سال سے انٹرنیٹ کے زریعے ہیں ملاخات باد میں دروی تھی سوڈی میں جب میں ای بھی دا مدینہ میں میں ایک چیز دیکھا ہوں دوکٹر صاحب کہ ماشاءاللہ یہ اتنے بڑے دوکٹر ہیں سرجین ہیں اور ایک ہسپرل ایک کالیج اور ایک سکول سب چلا تھے لیکن میں بہت کم لوگوں کو دیکھا ہوں کہ اتنے سمپل رہتے ہیں جس میں سے ڈاکٹر صاحب اللہ نظر بس سے بچائے آپ کو برکت دے اس کی کیا راز ہے آپ اتنا سمپل کیوں رہتے ہیں بس دیکھئے سمپلی سٹی بہت ضروری لائف آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان بچے بچیاں بچے آپ نے خواہشات اور اپنی ضرورتوں کو اتنا بڑھا لیتے ہیں پھر ان کے پیچھے بھاگتے ہیں کار چاہیے گھر چاہیے اچھا ساتھی چاہیے آپ کو جیوان ساتھی لیکن اس کے لئے آپ اپنی پریزنٹ لائف کو خراب کر لیتے ہیں پیسے کی پیسے بھاڑھیں کیونکہ ہماری ضرورتیں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں آپ اپنے کھانے کو سمپل رکھیں اپنے ڈریس کو سمپل رکھیں اپنی لیویں گھر کو سمپل رکھیں آپ کی ضرورتیں اتنی نہیں ہوں گی آپ ایک اچھی زندگی گوزار پائیں گے آپién کے باقیаютсяillas کی جگہ چاہیے مجھے اچھا ہوں گی نبی کونین ہے ..... سرط curves جميع اللہ تعالی کرنے والک چاہیے ہم اچھاهاے چل جاؤ ساتھ ہے آپ کے معلومت کچھ شکر کر رکھیں ہے کیا بچپن سے رہا ہے آپ کے معلومت سے زیادہ ہویا؟ میں بچوں سے بچوں سے اس میں دو باتیں شیئر کرنا جاؤں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی آپ ایڈوکیٹڈ دنیاوی ایڈوکیشن کی میں بات کرتا ہوں بہت بڑے ایٹ کے پروفیسر ہمارے پریزیڈنٹس پرائیم میریسٹر ایسے لوگ بھی گزریں اگر دنیا میں آپ دیکھیں تو وہ بہت سمپل رہتے ہیں ان کی لائف آسان رہتی ہے دوسری طرف آپ کو ایک گروپ ملے گا ان کا بہت لیوش لائف اسٹائل ہوتا ہے لگزیریس لائف اسٹائل ہوتا ہے کینگز ہوتے ہیں اور کہیں کہ پرائیم میریسٹر پریزیڈنٹس ہوتے ہیں اگر آپ دین میں دیکھیں گے تو دین میں تو سب سے اچھا اگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا اگزامپل آپ دیکھیں کیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں نیچے سونا کم کھانا اور سادگی سے رہنا صحابہ کی زندگی کتنی سادگی سے گزر گیا موسیقی اگر آپ دیکھیں ایک طرف پروفیسرے ہیں ایئی ٹ میں میںیڈیکل es 구ل میں اور بڑے بڑے لوگ ہیں جو سمپل رہتے ہیں سمپل لائف رہتے ہیں اور دوسری طرف جو ریلیزیس لوگ ہیں وہ بھی سمپل لیتے ہیں تو بھی بہت 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 سارے سلیبریٹیز ہوتے ہیں بہت سمپل لائف بزار رہتے ہیں صحیح ہے ایسا نہیں کہ ان کے پاس کارے نہیں ہوتی ہے اچھے گھر نہیں ہوتی ہے کروڑوں کے گھر ہوتے ہیں اور بڑی بڑی کارے ہوتی ہیں پھر بھی وہ پیدا چلتے ہیں اور وہاں پیدا چلتے ہیں ابھی تو ڈاکٹر صاحب آپ تو ڈاکٹر ہیں لوگ پیسے دے کے ابھی وارک کر رہے ہیں ٹرین مل بے ہیں جم بغارہ میں اچھا ڈاکٹر صاحب کا جو ہے اما یہ باتا ہوں کہ ابھی ڈاکٹر صاحب کو میں نے انوایٹ کیا تو ڈاکٹر صاحب وہاں پر 25-30 منٹس وارک کر کے آ رہے ہیں حالانکہ اچھا شیٹل سروس ہے ادھر بھی لیکن ڈاکٹر صاحب کو وارک کرنا ہے اور ڈاکٹر صاحب نیچے سوتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کہیں بھی کھا لیتے ہیں نیچے بڑھ جاتے ہیں تو یہ آپ کا دین میں آنے پہلے تو یہ بتایا آپ کا دین کا رجحان کب سے سٹارٹ وایا ہے دیکھئے گھر میں میرے محول تھا اچھا میرے والد محترم ہمیں نمازوں کی پابندھی کرتے رہے ہیں قرآن پاک ہمیں پڑھایا گیا اس کے بعد یہ رہا کہ لائف میں کچھ کرنا ہے بڑا کرنا ہے تو مشکلات تو سب گھروں میں رہتی ہیں کھانے کی مشکلات ہیں رہنے کی مشکلات ہیں ماباپ ڈاٹی دیتے ہیں بڑا بھائی پریشان کرتے ہیں مارتا پیٹتا ہے اور محلے میں لوگ بھی تنگ کرتے ہیں تو ایک بات لگی کہ اگر کچھ لائف میں پانا ہے تو محنت کرنی ہے اور اس کا طریقہ ایجوکیشن ہے تو ایجوکیشن حاصل کرنی ہے تو پڑھنے کا شوق تھا شروع سے پھر مجھے لگا کہ نہیں مجھے ڈاکٹر بننا چاہیے تو میڈیکل کی تیاری میں تو آپ جانتے کتنا پڑھنا پڑھتا ہے چل نیٹ میں لاکھوں بچے بیٹھتے ہیں اور چند ہی بچوں کا نکلتا ہے کچھ ہزار ہوگا تو مجھے لگا کہ only education can change your future your faith تو اس لئے میں اس طرف بڑھا اور جیسے آپ نے کہا کہ دین کا کیسے رہا تو پڑھنے کا جو پڑھنے والی لائن تھی پڑھائی کی لائن پہ تو میں شروع سے ہی تھا کیونکہ مجھے ڈاکٹر بننا تھا لیکن اس پڑھتے پڑھتے گھر میں ایک اچھا محول ملا کہ ہمیں نمازوں کی پابندی ملی قرآن پاک پڑھنے کو ملا الحمدللہ ہمیں اور ہمارے والد صاحب بہت دین سے جڑے ہوئے تھے ایک اللہ تعالیٰ سے کیا کیسے لائف ہوتی ہے جی بلکل میڈیکل سٹوڈیٹس کی ایڈم وہاں پہ لوگ اس ہمارے زمانے بھی اب تو مجھے 20-30 سال ہو گئے تو تب بھی لوگ جو ہے ڈرکس بھی لیتے تھے نشہ کرتے تھے میوزک سنتے تھے اور تمام گندے کام ہوتے تھے اب تو آپ جیب میں لے کر گھوم رہے ہیں ہمیں تب کچھ اس کے اندر ہے لیکن تب اور بہت طریقے تھے لیکن الحمدللہ چونکہ دین کی بنیاد گھر میں پڑ گئی تھی تو اس خراب محول میں رہ کر کے بھی اس کا اتنا اثر نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا پھر میں نے ایمیس کیا الحمدللہ جلدی نکاح کر دیا والی صاحب نے کہا کہ جب ضرورت ہو آپ بتانا ہم نکاح کر دیں تو میرا ایمیس کا فسٹیر تھا اور میں نے نکاح کر لیا اور شیکنڈ ڈیر میں میرے کو بیٹا بھی ہو گیا ماشاءاللہ میں ایمیس کر رہا تھا اور میری وائف ڈی جیو کر رہی تھی فسٹ وائف میری ڈی جیو ہے میری فسٹ وائف وہ بھی پڑھ رہی تھی میں بھی پڑھ رہ تھا میرا بیٹا زہد آگیا میں اعلام دیکھ لیا تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ بڑی پڑھائی نہیں کر سکتے آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے انجینئر نہیں بن سکتے اگر آپ نکاح کر لیں گے آپ کریں اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے نکاح میں برکت یہ بھی زبردست میسیج ہے نوجوانوں کے لیے بہترین میسیج ہے کیونکہ بہت سارے چیزیں لاکر رکا دیتی ہیں شادی کے لیے یہ تو پڑھتے پڑھتے شادی پیسہ آئے گا پڑھ لیں گے تو کریں گے آپ سیٹل ہو جائیں گے کب کریں گے یہ خاص میسیج ہے آپ کا یہ خاص میسیج دیریں ڈاکٹر صاحب کے بھائی آپ آرام سے بچیں حلال کام کریں میرا بیٹا اس سے بھی لنبا ہے بلکہ دادا ہو گیا دادا ہو گیا اس کے بچے بھی ہو گیا بہت کموور میں دادا ہو گیا ماشاءاللہ آپ پیرنٹس کو تھوڑا سا ہی بتائیں کہ بھئی بچوں کی شادی جلدی کریں اور اس کا کیا اثر ہوتا بچوں کی شادی آپ جلدی کریں گے تو وہ حرام کاموں سے بچیں گے ان کا کنسیمٹیشن اور ان کے دیماغ میں جو نیگیٹیویٹی اور ایک ہارمونز اس کا ایک رش اور ہرمونز ہوتا ہے جو کمہنگری اگر آپ ان کا نکا جلدی کریں گے تو بہت ساری بری چیزوں سے بچیں گے ان کے اندر جمعیداری آئی دی ریٹ ریسپونسپلیٹی آئی دی فیملی کو بہت چلانے کے لئے تو اس کے بعد میں نے جب دو ہزار دس میں حج کیا یہ سارا سفر تو رہا ہے بی بی ایس سوا سر جن بنا میں پریکٹیچ چرو ہو گئی ہسپٹل بن گیا دو ہزار دس میں اور اسلام کا جو ایک ریال ایک ہوتا ہے نا کیچے ہوتا نا کیونکہ حج میں کیا ہے دیکھیں اللہ الہ الا اللہ ادھا اللہ شریک اللہ شہن قدیر سب کچھ مطلب اللہ شریک اللہ میں حاضر ہوں تیرے سیوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تیرا کوئی شریک نہیں تو اللہ کی عبادت اور اللہ سے کنیکشن جو حج میں بنا اچھا ہیں دعائیں بڑی قبول ہوتی میں نے دیکھا ایسے مقدس مقامات ہیں عرافات کی دعا تو آپ جانتے ہیں کیسے کبول ہوتی ہیں تو حج نے جو ہے زندگی کو علیت پلٹ کر دیا اب ڈیلی شیو کرنا یہ کرنا اب سب ختم ہو گیا الحمدللہ اچھا دوہزار دس سے پہلے نماز دعائیں سو بھری لیکن یہ نہیں تھے کمیٹمنٹ نہیں تھا اچھا الہمدللہ 2010 سے پھر میں نے سٹڈی کرنا شروع گیا عربی پڑی آپ تعجب کریں گے مجھے اردو بھی نہیں آتی تھی بس کھالی قرآن کی تلاوت آتی تھی جیسے سب کو آتی ہے لیکن مجھے اردو نہیں آتی آپ کے اندی ہیں نا اندی ہیں ہمارے ہیں تو میں نے عربی سکھی بائے انگلیش اور جب مجھے عربی کھا گیا اس کے بعد میں نے اردو سکھا ہاں ایزی ہو جاتا ہے ہاں ایزی ہو جاتا ہے تو اردو مجھے 자مسلہ 2010 کے بعد سٹڈو تو میں نے قرآن کا ٹرانسلیشن وارٹو وارٹ قرآن اس کے بعد تھوڑا سارے بھی گرامر اور بس پھر الحمدللہ وہ سلسلہ تو ابھی تک اور ماشاءاللہ کافی بڑے بڑے سکولر سے آپ کے تعلقات بھی ہیں تو ماشاءاللہ آپ ان سے رابطے میں رہتے ہیں ماشاءاللہ اور کام کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ آپ نے جو آپ کے والد صاحب نے آپ کے ساتھ کیا آپ نے زید کی بھی شادی جلدی کی ماشاءاللہ بیٹے کی شادی کی جلدی کیا دیکھو یعنی اس کا بھی فائدہ ہو گیا بلکہ میرا اس سے چھوٹا بیٹا مبیویس کر رہا ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے اس کو جی ایم سی پٹیالا میں سیلیکشن کر رہا ہے نیٹ سے اور فرسٹ ٹائن میں میں ابھی ناظرین کو بتا دیتا ہوں کہ دو چیز بڑی امپورٹنٹ ہیں میرا وہ بیٹا بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے الحمدللہ تو قرآن اور نماز آپ دو چیز پکڑ لیجے جمع رہیے باقی چیزوں اللہ بھیل ٹیک کے رہے جو بھی آپ نے کرنا کریے لیکن قرآن کو مضبوط پکڑیے اور نماز کو مضبوط پکڑیے نیٹ بھی نکلتا سبحان اللہ چوبیس گھنٹے آپ پڑھتے لیکن اللہ نے نہیں دینا ہے تو نیٹ نہیں نکلے گا آپ دعا کریں گے تو دنیا بھی آسان ہوگی اور آخرت بھی آسان ہوگی اللہ بھائی لوگ صاحب آپ کی اتنی سال کی سرویس رہی ہے اور پندرہ ہزار آپ سرجریس کی ہیں کوئی ایسے تو بہت سارے ہوں گے کوئی ایک ایسا آپ کی وہاں پر اور اللہ کی اوپر ایک ایمان تازہ ہو قدرت کچھ ایسی چیز آپ کو نظر رہی ہے یعنی یا اللہ یہ کیسے غیب سے ہوگی بس میں اس بارے میں کیا بتاؤں کتنے اوکیزنس ہیں دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹرز اور کوئی بھی پروفیسر بینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے کچھ نہیں کر سکتے ایسے مقام آئے ہیں دیورنگ سارجی ابھی میں لیٹیسٹ ایک بتاتا تو ایک بچے کی پتنگ کی ڈور ہوتی ہے گائٹ سٹرک اس سے اس کی گردن کٹی اس کو ایک ہسپیٹل میں لے گئے دوسرے ہسپیٹل میں لے گئے کسی نے نہیں لیا آخرکار وہ اتنا بلیڈنگ ہو چکی تھی کیونکہ اس کے اندر ویسلز اور پورا ویڈ پائپ تک اندر تک جا کے کٹا تھا مرے گا تو یہاں مرے گا بس میں نے توقع اور میں نے کہا سائن آپ دیتے رہنا میں اوٹی میں اس کو لے کے جا رہا ہوں ہم لوگ آپ پیشنٹ ایٹر میں اس کو لے کے گئے اور ہم لوگوں نے اس کی جوگلر رین ریپیر کی ان لوگوں نے بلڈ دیا ماشاءاللہ ان دیور ویڈی کوپریٹی اچھے لوگ تھے ان کا کنیکشن اللہ سے اچھا تھا آپ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں سوچیں اتنی بڑی سجری اتنی چھوٹی جگہ میں ہمیں شیئر ویڈیو ویڈیو اس کے بعد ہم نے اس کا پورا ریپیر کیا اور وہ بچہ اپنے پیاروں پر کھڑاو کے ہاں سے گیا ہمارے اچھے جندا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کی مدد ہے آپ کو کریج آپ کی ہیلک کی اللہ سے آتی ہے اس کے علاوہ پہلے میری لائف میں بہت باہر ہوا اپنا آپ پرےٹ کر رہے ہیں پیٹ کھول دیا کیڈنی سٹونڈ نکالنا ہے گردیں پتھری آپ ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں نہیں مل لئے سب کے ساتھ ہوتا ہے آپ کتنے ہی سٹیلڈ ہیں کتنے ہی پرفیکٹ ہیں سجری میں ٹریننگ بھی بہت اچھی ہے لیکن آپ پھج جاتے ہیں کبھی کتے ہیں and the moment you are trapped what you do start panicking you panicking پریشانی ہے then you اللہ you call him اور آپ بلیو می میں نے کئی بار دیکھا کہ نہیں مل لئے یہ سٹونڈ اب کیا ہوگا پیٹ بند کرنا پڑے گا مریض کو کیا جواب دوں گا رشتیدار کو کیا جواب دوں گا کیسے ہوگا اور بس میں نے I ask Allah immediately میرے سٹاف جانتا ہے کہ وہ آنکھ بند کرتا ہوں اور اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اللہ help me اور میں آتا ہوں اور بس سمجھئے اسٹرومنٹ ڈالا اندار جیسے کسی نے میرے ہاتھ میں دے دیا اب آپ اس کو کیا کہیں ٹھیک ہے ایکسپ ایم ویل ٹریند فرم ای ویری ڈیوڈ انسٹیل لیکن کتی ایم سی بٹ ایم ویری ڈیوڈ بٹ اچھے تو تھے لیکن اچھے تو تھے لیکن اچھے نیکر نہیں ملتا ہے جیسے سیڈو اپنے رب سے بکارا یہ سامنے آگئی چیز ہوسپیٹل میں میں اتنے اتنے انسیڈنسز ہوتے رہتے ہیں سوچے پیشنٹ کی ڈیتھ ہوگی ڈیتھ ہو جاتی ہنگامہ ہو جاتا ہے لیکن کیسے اس ہنگامے سے اوپر والا آپ کو نکالتا ہے جس کی پیشنٹ کی ڈیتھ ہوتی اسے تو غصہ آتا ہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو بولا ہو بچہ ہو وہ انگری ہوتا ہے پینک ہوتا ہے اب آپ اسے ہاں میں یہ بات بتاؤں جب آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں بلکہ میں تو اپنے نون مسلم ڈیتھ ہو frame پیشنٹ ایکسپائر ہو گیا اب آپ اس سے پیار سے بات کریں گے کہ کوئی بات نہیں ہم نے دیتا تم نے بھی کیا نہیں وہاں تو وہ جو پیشنٹ ہندلنگ ہے کراؤڈ ہندلنگ ہے آپ کو پیشنٹ ہندلنگ ہے جو لرن بیٹر ایف یو ریڈ قرآن اور میں نے جب سے قرآن پڑھا میرے اندر بدلاؤ آیا میرے اندر زیادہ لوگوں کے لئے مرسی آئی اب میں سوچتا ہوں کوئی بات نہیں آ رہا تو اوبروالا بھی مدد کرتا ہے وہ بھی مرے تمام نون مسلم ایسے پیشنٹ ہیں کہ وہ کہیں نہیں جاتے میرے پاس ہی آتے وہ کہیں تم پیشنٹ میرے پاس دیے ہیں تو یہ کچھ انسیڈنسیزیں اندر تک انسان کو ہلا دیتی ہے کیسے ہوا بتاؤ پیشنٹ سے جی رہا تا سامنے امید نہیں تھی کہ انسان 거چے گا اور ایک رہے گیا اللہ فرشوالی پر رحم کرتو ارشوالہ رحم کرے گا ماشاءاللہ میں آپ سے بات کرتا ہوں جانتے ہیں تو کبھی کبھی آپ کوئی لوگ آجاتے ہیں جو نہیں دے سکتے پیسے تو ان کے ساتھ بھی آپ اچھا ماملہ کریں کرنا چاہیے سبی کو کرنا چاہیے سبی کو کرنا چاہیے تو تھوڑا ہمارے دوسرے لوگوں کو بھی جو نئے پڑھ رہے ہیں نوجوان جو آگے فیچر دوکٹر سے تو ان کو کچھ ہمارے کچھ کہنے چاہوں گا کہ نیور فوکس منی انیور لائی اچھا دوکٹر کیونی سیوہ کروکے تو میوہ ملے گا چاہیے سوا کروکے تو میوہ ملے گا کبھی آپ اس کا اچھا سی کام کروکے پیار سے دیکھوکے اس کا علاج کروکے آپ کوئی بھی آپ ماننی جی انٹیر دیکوریٹر ہی ہے انجینئر ہے آپ بڑیا کام کریں گے کچھ ہوکا کسٹومر آکا پھر یہ فوکس دس سرسیس ڈا مانی منیس ہے بپروڈکٹر سیدھے سیدھے آپ کام اچھا کرو لوگوں کی خدمت کرو سیوہ کرو سرویس دو پیسہ آئے گا اور پیسہ ہوتا ہی آئے گا جتنا کیا میں ایک بات بولتا ہوں میں سرجن ہوں تو اتنا پیسہ ہے میں کباری ہوتا تو بھی اللہ نے تو لکھ دیا تھا بس 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 یہ ہے بات تو دے شوڈ فوکس سرویگ پیپل پیپل نوٹ ارننگ من منی ویل کم یہ دریم آپ کا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ تو آٹومیٹکلی خسات میں آ جائیں گے تو کبھی کوئی ایسے غریب کیسے ساتھیں کچھ چاہتے ہیں وہ پیسے نہیں دے سکتے کبھی تو ان کے ساتھ معاملہ کبھی دیکھیں شروع کی پریکٹس تھی اس میں کچھ گلتیاں ہوئی میں اس لئے بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے کیا آپ میں کرتا اچھا we should not be harsh اچھا ٹھیک ہے اب آدمی کے پاس آپ کو پانچ سو روپیہ چاہیے نہیں اب آپ زید کر کے نہیں دو لے لیا ہوتا ہے لیکن آج میں سب سے جاتا اسی بات کو رگریٹ کرتا ہوں کہ میں نے اس کا آپریشن کیا اس نے مجھے دس ہزار دیا کچھ میں اس سے پانچ لے لیتا یا نہیں لیتا تو اچھا تھا اب کہاں ڈونڈو اس کو اس لئے آج میں کیا کرتا ہوں نہیں ہے کوئی بات میں ایک دن تھرسڈے کو فری اوپیڈی رکھتا ہوں فری سرویس کئی پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے دوا دیں تو آئی گی منی فروم مائی پاکٹ لے دو دوا دیں حالانکہ وہ بہت کم ہیں لیکن کنے آپ تھوڑے ہی کنے کچھ تو کریں نا کچھ تو کریں نا تو تھرسڈے اوپیڈی اس فری بلکل فری پچاس پیشنٹ آئیں ساٹھ پیشنٹ آئیں چالیس پیشنٹ آئیں سب کو فری دیں یہ آئیشہ ہسپریل نجیب آباد میں ہے اور یہ تھرسڈے ایوری تھرسڈے اوپیڈی اس فری چاہے کتنے بھی لوگ آئے اور یہ سب کے لیے ہیں کوئی ریلیجن نہیں کوئی کاسٹ نہیں کچھ سب کے لیے اوپن ہے الحمدللہ امیر بھی ہو تو فری ہے غریب بھی ہو تو فری ہے جی جی حالانکہ کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ہمیں ریسٹک کرنا پڑتا ہے تو نمبر بھی ہم کئی بار ریسٹک کر دیتے ہیں اب مالی جو آپریشن بھی لگے ہیں تو ریسٹک کر دیتے ہیں لیکن ریگولر ہے اچھا اچھا ایک دن میرا فری پہلے کبھی سنڈے فری رکھا میں نے فرائیڈے اب میرا تھرزڈے فری ہے تھرزڈے فری ہے تھرزڈے نفیلی روزہ بھی رہ دیتے ہیں خدمت بھی کر لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی اچھا یہ بھی بات کرنا ہے کہ دکٹر صاحب جو ہے بینگ ایک دکٹر اور بینگ ایک ویلوف پرسن ہی ایس تیکنگ کیر آف ایمان اور ہی ہیلتھ ایسا نہیں کیا سیدھا ساتھگی ایک دم دکٹر صاحب کے کوئی خواہشات نہیں ہے بھئی یہ کرو بس سب چل رہی تو اب ہیلتھ سے ریلیٹڈ اس کا اسلامی لائف سے کنیکشن اس کے بارے میں آپ نوچانوں کو جیسا بھی بات کر رہے تھے کھانا سونا سکے سا ہوں بہت زیادہ بیماریاں ہو چکی ہیں آپ جانتے ہیں سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں دیابیتیس ہائپرٹینشن مینٹل ہیلت دپریشن سائکولوجیکل پروبلم بسائد سائکولوجیکل پروبلم ادھر پروبلم لائک کنسر لنگ کنسر ماؤک کنسر تو یہ جو بیماریاں کیوں ہوں یہ ہمارے لائف سٹائل اور فیڈگ فوڈ حیبیٹ کی وجہ سے تو آپ دو تین چیزوں کو صحیح کر لی جانتے ہیں یو منیجر دائیت یو منیجر سلیپ یو دو ایکسرسائز یو بی فائن اپنی سوچ صحیح کر لی اچھا دیر سے سو رہے دیر سے اٹھ رہے الٹا چیدہ کھا رہے پورا پیٹ بھر کے کھا رہے تو اس سے ہو رہی ہے اور کارڈیاک ہارڈ ڈیسیز تینشن بہت ہے پریشرز کمپنی کا پریشر ہے سیل نکال کے تو اتنا کاما کے لاؤگے تو اتنا سیلری ملے گی یہ سارے پریشرز ہیں تینشنز ہیں فیملی پروگلمز ہیں اور پیس نہیں ہے لائف پھر ایٹنگ اگین ایٹنگ آپ گھی تیل چربی چکنائی زیادہ کھا رہے ہیں تو وہ ہے اس کے بعد آپ ڈیابیٹیز پہ آ جائیے تو یہ ملی چولی بھی مر کینسر پہ آئیے سموکنگ سیگریٹی سموکنگ بیڑی سموکنگ تمباکو کھا رہے لوگ تیتر دیکھو ادھر ٹھوک رہے ادھر ٹھوک رہے پورا وہ موں کا کینسر گلے کا کینسر تیکیہ کا لنگس کا کینسر اور ارلی ایج میں ڈیتھ ہو رہی ہے بتائیں مرنا ہے مرنا تو اگر آپ مرنگ سے کھوٹ کر رہے ہیں خود کر رہے ہیں آپ نے آپ کو ہلاکت میں دال لیا ہے بلکل 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 don't kill yourself بلکل don't kill yourself تو اب آپ ان چیزوں کو کرک کر لیتے ہیں تو آپ کی بیماری ترست ہو جائیں گے تو کھانے کا جیسا کہ کھانے کے بارے میں میں بتاؤں گا دیکھیں جب آپ کو بھوک لگے تو کھائیے اور تھوڑا بھوک باقی رہ جائے تو چھوڑ دی میں دیکھتا ہوں حالانکہ میں آپ لوگ کو پریچ کر رہا ہوں لیکن کبھی کبھی ہم سے بھی گل بل ہو جاتی ہے لیکن میں دیکھتا ہوں ایسا کہ جس دن بھی آپ نے اس اپنے برتن کو دو ورسٹ جس دن بھی پیٹ کو پورا بھر لیں گے پریشان ہو جائے تو آپ پیٹ کے تین حصے کریں ایک میں کھانا ایک میں پانی ایک میں سانس لینے کے لیے چھوڑ دی چھوڑ دی چھوڑ دی سارا مرگی چھوڑ دی سارا مرگی چھوڑ دی تو نمبر ون is فوڈ فوڈ میں آپ دیکھیں کہ آپ کم کھائیں بھوک لگنے پہ بھوک باقی رہے تو چھوڑ دی کئی لوگوں کو بھوک کا احساس ہی نہیں آپ ڈبلی خانی کوسی رہے بھوک لگی تو.... کوسی رہے بھوک لگو کوسی رہے بھوک لگیں بھوک بھوک لگی کولیسٹول کو کم کرنے کا انزائیم ہوتا ہے وہ کولیسٹول چربی کا لیویل باڈی میں گھٹا دیکھتا ہے بھوک آدمی کے آپ ٹیسٹ کاری ہماری کتاب ہے بایک ہمیسٹری کی اس میں لکھائے تو آپ روزہ رکھئے فاسٹن کریں کم کھائیے کبھی کبھی مندے تھزرے فاسٹن کیا آپ کھانا کھائیے کسی بھی چیز کا ایکسس مت کریے میتھا کھائے تو میتھا کھاتے چلے جا رہے ہیں گوش کھا رہے تو گوش نیت کھاتے چلے جا رہے ہیں جس میں یہ بیلسٹائیٹ اس میں کاربوہائیڈیٹ فیٹ پروٹین سیلیڈ فروٹ یہ رکھئے اور دو دل فاسٹن کریں یہ جو ہے یہ ماشاءاللہ جتنی باتیں کہ اگر ہمارے کوئی نون مسلم یہاں کے ہمارے کنٹریمن اور کلیگز وغارہ دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں کہ یہ ترین تین پارٹس کھانے کے یہ ایکچولی حدیث ہے اور ماشاءاللہ جیسا کہ یہ بتائے کہ سب سے ورسٹ پوٹ جو ہے فیل کرتے ہیں وہ بھی حدیث ہے تو یہ اور منڈیس اور تھرزڈیس کا روزہ ٹھوٹر صاحب منڈیس اور تھرزڈیس کا روزہ ہیلتھ وائز تو بہت زباردست ہے نوجوانوں کے جو آج کل جو ایڈکشن سے پورن ایڈکشن اور سیکشوال ڈیزائرس انڈال جیسے ہی آپ کسی ایڈکشن میں پڑھیں گے کوئی بھی جیسے ہی آپ کسی ایڈکشن میں پڑھیں گے کوئی بھی چاہے وہ سوشال میڈیا کی پورنوگریفی ہو یا کچھ اور آپ کو پورا بارڈی کا سیسٹم خراب ہونے جا رہے ہیں آپ اینرڈی لیس ہو جائیں گے ایف یو وانت اینرڈی یو شوڑ ہے سیلو کنٹرول بھارتی سیلو کنٹرول بھارتی سلسکرٹی جیسے ہی تو اینرڈی ووانت اینرڈی بیزنس کیتے ہیں جب آپ اپنے نفس کو دمائیں گے کنٹرول کریں گے آپ کے اندر ایڈکشن میں پڑھیں گے آپ کا جو بھی آپ کی ستڈیٹن آپ کی سٹڈی اچھی ہوگی ایف یو بزنسمن آپ کا بزنس اچھے ہی تو ایف یو ایڈکشن میں پڑھیں گے آپ اپنے پیل میں ایکسل کریں گے جب تک کہ آپ اپنے سلف کنٹور سلف کنٹور نہیں کریں گے اندریوں پہ وش نہیں کریں گے ہندی میں تو آپ نقصار اٹھائیں گے نفس کے پیچھے چل پڑیں گے برباد ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کہا کہ وہ لوگوں کے بارے میں جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا ڈیزائرز کو دل کر رہا ہے یہ کھالے تو کھالے دل کر رہا اس گل فرنڈ بنا لی دل کر رہا وہاں چلے جاؤں مال چلے مہ باب بھی پریشان ہے کہ بیٹا کدھر گئے رات کے دو بجے آ رہا ہے بیٹا مالا میں گھوم رہا ہی در در سلف کنٹرول کا ایک آپ نے ایڈوائز کے ذریعے پورا کچھ بتا دیا انہیں بس اس پر وک کریں دنیا اور آخرت کامیاب ہے اللہ حافظ اچھا راکس صاحب فادر اور سن کا ہمارے پاس بہت آتا ہے کیونکہ یوت کیر بھی ہے کٹس کے رابی دیکھتے ہیں راکس صاحب کا خود ایک چینل انشاءاللہ ہم اس کا دسکرپشن میں لنک دے دیں گے بہترین ویڈیوز بناتے ہیں ہسپیل کے بھی بناتے ہیں اور ماشاءاللہ کبھی کبھی تو آپ پورا سرجیر کی چیزیں بتاتے ہیں اور یہاں پر آئے مکہ مدینہ کے بہت سارے ویڈیوز بناتے ہیں بچوں کے ساتھ آج کل پیرنٹس کا جو ہے باند بے وچ دی شوڈ ہے آپ کا ماشاءاللہ مجھ دیکھتا ہوں زید کے ساتھ دوستوں کے جیسا رہتے ہیں آپ کے ملہبات کے ساتھ دیں گے آپ پورا کو یک کیا ملہبات کے ساتھ دیں گے بچوں سے ڈیوز بناتے ہیں بچوں سے بھی فرورتے ہیں لیکن آپ کے بیٹیں تو آپ پر بیرنٹس کو بھی اور نو جوانوں کے چلے کیٹس کو بھی کیونکہ یہ بہت زروری ہے یوتھ کئر باالتا آپ سمجھ دیں گے پیرنٹس اسلام نے خوک ہے اور ہمارے ہیں میڈیکل سائنس میں جو سیچیکٹ ہے سائیکیٹری ایک لانجی ہاتھ ہے کہ آپ کے لئے شخص کے لئے پیرونا میں بھی حالت ہے کامی پوچھے جانب کے لئے اپنے بچے ہیں اگر آپ کے لئے اپنے بچے ہیں ہمیں بچے ہیں ہمیں بچے ہیں ہمیں کنیکٹنگ لنک ہے ہمیں دیکھیں کہ اگر اپنے بچے کو ٹائم دیتے ہیں اس کے پرانان کانچے پرانا ٹھیکٹے ہیں اپنے دارے لیکن سکتا ہے انسان اعلید تو سمید کو پیار 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 ڈی تا ہے تو ایک بانڈ مچے ہمیشہ ایک فادر ہی ہے ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے جو چاہتی ہے میرا بیٹا مجھ سے آگے نکلے ایک تجھے نا اور وہ چاہتا ہے میرا بیٹا پھنی پیار پیاروس پر کھڑا ہوں وہ سب جو مجھے ہے تو فادر پیرنٹنگ اتنی اچھی کرے کہ بچہ بہت اچھا برد بن کے تیار ہو وہ کیسے ہوگا آپ اس کو پروپر ایڈوکیٹ کریں گے آپ اس کو ٹائم دیں گے آپ اس کی نیڈز کا دھیان لگیں گے اب فور ایکزامپل بچے کا ٹائم ہو گیا نکاح کا پچیس سال کا ہو گیا تیس سال کا اور آپ اسے کہہ رہے ہیں اور پیسہ کماؤں گھر بناو پریشانی ہی ہوگی نا اس سے اس کے برا嗎 ہی ہی مجتود گےں آپ اس کے جانب کو تی habe؟ کہ میں آپ کی جانب میں باپ کی جانبے رای جانبیہ نا اسے کہ اگر انسان کی پاستان گے اور اس کو پراپر لی میرے بیٹا ہوگا لے بیٹا ہوگا بیٹا کو بھی لایکن چاہیدießen zuف Interior میری باپ کے پاس نہیں ہے تو کہن سے دے گا را ہونے اس کے دیوک جب پائیں glpar جا طور دے ہیں دوری کو کوئی مجھے آ spark connector ہے میں وہ لائے گی پاپ مجھےziału دیڈی یہ بائک کھڑی تو سکرام اور وہ اتنی لنبی چوڑی ہے مجھ سے چلتی نہیں وہی لوگ چلاتے ہیں کونسی بائک ہے اس کے پاس سکرام ہے آپ نہیں چلاتے ہیں اور جیٹی ہے جیٹی ہے کنٹینینٹل جیٹی اس کو بلنا تم بائک ہے میں تو بھاگوں گا ساز میں میں اپنی پرانی بائک چلاتا ہوں تو دونوں لوگ ایک دوسرے کو انڈیسٹائن کرے نیٹ سمجھے ایک دوسرے کا حق سمجھے باپ کے اوپر پریشن نہ کرے باب بھی بچے پہ اتنا پریشن نہ کرے کہ اس کا بریک ڈاؤن ہو جائے وہ ٹھوڑ کریں چھوڑ کریں نیشے بازی میں لگ جائے لڑک کے ساتھ ہی در در گھومنے لگ گیوزمی آٹھیں مجھے تیمی تیمی بھی ایمپورٹن اور پرابر ایدوکیشن ایمپورٹن اور وہ بھی سیل میں کہوں گا کہ بائی قرآن سور ای لکمان کندر ہے یا ونائی آل تا شرک بللہ میں ایک بات بتا دوں بھی اس میں آپ کو کہ میرے بچے کی چھپچو بیٹا چھوٹا بیٹا میرا عمر ہے سکیز وائک سے تو اس کی ایک دن طبیعت خراب ہوئی ہم پریشان میاں بی بی دونوں میں اس کو بائک پہ بٹایا لے کے چلا اببہ کے پاس میں بولا اببہ اس کی طبیعت خراب ہے جرہا دعا کر دے دوا تو ہم دے رہے بے کوئی ڈاکٹر ہے سب چل رہے ہیں نہیں ٹھیک ہو رہا میں ان کو بول کے نکلا ہوں ان کی گلی سے باہر میں نکلا تھا وچھا ٹھیک ہو گیا سبحانہم کیا کہیں گے اس کو آپ سے کیا وہ لنگا یہ ہے دعا اور یہ دعا کی کمی ہے آپ تاجب کریں گے ویسٹرن ورڈ میں امریکہ میں یوکے میں یہ ایسے وہ ہو چکے ہیں کلینکل ٹرائل کہ پچیس پیشنٹ کا کھالی علاج کیا گیا پچیس پیشنٹ کے لیے پریے کیا گیا علاج کیا گیا وہ جلدی ٹھیک ہو گیا دعا اتنی امپورٹن دعا اتنی امپورٹن خاص طور پر والدین کی دعا میں نے بتایا ہے کہ آپ کو آپریشن کرتے ہیں میں نے دعا کی اور آپریشن ہو گیا تو آپ بچوں کے لیے آپ دعا کیجئے اور ماں باپ آپ کے لیے دعا کریں آپ اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کریں ایک دوسرے کا خیال لگنا ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنا تو یہ سب سے پہلے ہو گیا ترسٹ فید اللہ کی سواء گوٹ کے سواء کسی کو نہیں پکا دیں سیکن ہوگیا آپ کا ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کریں اس کے بعد آپ بہت ساری چیزیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے اپنا بیئیوئر اچھا رکھیں گے تو آپ کی پریکٹیس اور دوگان بھی اچھی چلے گے جو بھی کام کر رہے ہیں اچھا چلے گے اخلاق اچھا رکھیں اور اس دنیا کے ساتھ آپ آخرت کو مت بولیے there is a life to come لکٹ صاحب جانے سے پلے اب دیکھیں ایسا اجھل بہت سارے نوجاؤں میں ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس بھی ہوتا ہوگا ہر بچے میں کچھ ہونا پڑی کا انٹریس میں رہتا ہے تو اب وہ ایڈیوگیشن میں انٹریس بلکل نہیں اور اس کو فورسفولی پڑا کے بیسٹ ہوتا ہے تو کیا وہ کیا کریں کچھ سکھے کچھ سکھے ہیں کچھ سکھے ہیں اس کی پیشنل جس میں پیشن ہے وہ کچھ ایڈوائیس نہ رہتا یا پیرنٹس بھی دینا چاہے گی پیرنٹس بھی دینیانے چاہے گی وہ کہتے ہیں انجینئر بن بس بند ہاں ہاں ایسا نہیں ہے میں کلکل اس کے خلاف ہوں شاید نہیں زبردستی نہیں اس کو آپ سمجھاؤں انجینئر بن جاؤ ڈاکٹر بن جاؤ اچھا انجینئر ڈاکٹر آئی اس تین چیز کے پیچھے پڑھا ہے تجارت کیوں نہیں کیوں نہیں تجارت بزنیس کیوں نہیں ہمارے باپ نے ہمیں شروع سے بزنیس کرنا سکھا ہے ہم چھوٹے تھے دکان پر بیٹھتے تھے سامان بیچھتے تھے دماغ تیز ہو گیا اب سب لین دین آ گیا پہلے سے تجارت پہلے آپ بچے سے پوچھیں اس کا کیا ہے آپ اپنا سمجھا سکتے ہیں بیٹھا آپ ڈاکٹر بن جاؤ اچھا ہے میں ڈاکٹر ہوں اس پیٹل تم سمال لیں یہ بات کی بات ہے دیکھیں میں کل کا سوچ نہ کہ میں ایسا دولہ تکٹی کر دوں بچے کہاں بھائی نہیں ہمیں ہمیں ایسی سوچ نہیں رکھیں ہمیں سوچ رکھ لیا ہے کہ ہمیں ایک اچھی گوڈ لائف کیسے مل سکتی ہے گوڈ لائف کا مطلب خالی مٹیریلسٹک نہیں بلکہ سپریچول اور مٹیریل دونوں کا ایک اچھا کمبینیشن کیسے ہو سکتے ہیں اس کے لئے کار بچے کہتا ہے میرے کو بزنیس کرنی ہے اس کو پلس مائنس سنجا ہو اس کا بولتا ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے تو آپ اس کا دیکھو اب اس کا انٹریسٹ نہیں ہے آپ نے زبردستی سے ڈاکٹر بنا دیا وہ زندہ کے بعد تو آپ کو برا بولے گا اور اس کا کبھی انٹریس نہیں آئے گا تو یا تو آپ انٹریسٹ جگاؤ میڈیکل فیلڈ ایسا ہے اس میں آپ سیوہ بھی کرتے ہیں عزت بھی ملتی ہے اگر اس کی سمجھ آتی ہے تو وہ کر لے میں امپوس کرنے کو کبھی نہیں کروں گا لیکن دوسری طرف یوت کو بھی تو سوچنا چاہیے آپ پڑ بھی نہیں رہے ڈاکٹر بھی نہیں بننے تجارت بھی نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں کھالیا بریانی کھالیا ہو گیا کام ختم ادھر سموکنگ کر لی ویڈیو شیئر کر لیا اور دنیا کی حکومت کے بارے میں بات کر لی سعودی ایسا کر رہا ہے امریکہ ایسا کر رہا ہے پاکستان بڑی 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 باتیں ضروری نہیں کہ اگر اس کو انٹریسٹ نہیں ہے بہت سارے نوجانوں کو دیکھتے ہیں دوسرے کورسز وغیرہ کر بہت آگے جیسا کسی کو ٹیکنیکل فیلڈ وہ سیکھ لیتا ہے جیسا میکینک ہے اس کا شوق وہ ہے تو ایسا بھی کر کے چونہ پاتتے ہیں کیونک چیز ہیں کبھر کر کم نہیں نمی غریب بیشی تانی اس کے بالنچہ کی دا رہی کہ میں ہيری سب ہے تو یوں کام کرنے کے لیے کریں เฟیز dólares تو آپ کی بات کی خواستانے نہیں مانے و Currently wobس creed آنڈا zastاکام کیا کیا پریشانیاں ہلپ بھی ٹھیک نہیں ہے ٹائم بھی بیسٹ کر رہے ہیں دونوں چیزوں کی تو بہت اہمیت ہے آپ جانتے ہیں جی 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 صحت والفراغ فراغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دونوں چیزیں ہیں اچھا آپ جو ہے ماشاءاللہ 2010 میں پہلا حج ہوا جی یعنی آپ کے پاس کود کاؤنٹ نہیں ہوگی آپ کا پھر یہ لگاؤ مکہ مدینہ سے ہو گئے ہاں بس لگاؤ مکہ مدینہ سے ہوا ہاں بہت دوہزار دس میں تو بس میں زہد کی ماں اور ہم تھے دونوں لوگ ہم آئے اس کے بعد پھر میں دوہزار پندرہ میں بھی میں نے حج کیا تھا وہ ہم لوگ تھے تین لوگ تھے میری امی عمرہ تو بھی حساب ہوگی اور پھر میں نے دوہزار سولہ میں ایک اور حج کیا تھا عمر کی ممی میں اور ہم دون لوگ تھے بڑا اچھا رہا وہ سفر پھر دیل کی طرف اور مطبع سٹیڈی کرنے کا جذبہ اسلام کے بارے کیونکہ دیکھیں ایم بی بی ایس میں تو پڑھائی نہیں جاتا ہے ایم بی بی ایم ایس میں تو میڈیکل سائنس پڑھائی جاتی ہے لیکن پھر قرآن پڑھا ری بکسی کی ترجمہ پھر حدیثیں تو اسلام کے بارے میں نالیج دیا ہے یہاں جا کے کچھ عجیب ایکسپریئنسز ہوئے یہاں کر کے کعبے کو دیکھ کر کے حجر ایسوات کو چھو کر کے اور آفات کے اندر اللہ اکبر بتائی آپ دو چادرے ایک چادر نیچے ایک اوپر اور وہ مجھ دلفا میں سو گئے تو لگتا ہے جیسے مر گئے ہیں تھکے بھی ایسے سوتے ہیں جیسے مر گئے کچھ ہے بھی نہیں ایک بیگ بلکہ ارافات میں تو مجھے جگہ ملی تو وہاں کچھرا پڑا ہوا بلکہ کچھرے کے پاس ایسے ہی سونا پڑتا ہے اور بعد میں پتہ لگا کہ ہمارے ساتھ میں کئی لوگ ایسے تھے دبائی کے کہ وہ ایک ایک ہزار کروڑ کے مالک تھے تو حجی سے امیزنگ ایکسپریرینس شیخ یہ اولٹ پلٹ کر دیتا ہے انسان ابھی آپ جو ہے مکہ مدینہ جو ہے ہج سے ہٹ کے بلکہ ڈاک صاحب خیرے سے گئے اوہ قاضی مدین بھائی میں مدینہ میں ہوں میسے جاتا ڈاک صاحب کا تو یہ آپ کا بس آپ کا لگا ہوئی بس دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ کے گھر سے اور نبی کے شہر سے لگا ہوئے دور کچھ نہیں ہے واللہ مجھے لوگ کہتے تمہیں ریال ملتا ہوں ہاں سے ایک ریال نہیں ملتا ہوں اپنے ریالاں کھرچ کرتے یہ کون بولتا ہے کچھ لوگ بولتے کیا جب دیکھو حج عمرہ کو چلے جاتے ہیں نہیں بولنا ہے ریال سے بڑکی چیز ملتی ہے حج عمرہ کو جاتے ہیں تو ہمیں کچھ ملتا ہے اس پریچوال اپلیف میں اس لیے ہم آتے ہیں میں تو یہاں رہا ہوں ستنہ سال لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ بس ادھر گھنم ادھر گھنم شاپنگ یعنی جو چیز لینا ہے وہ لے کے نہیں جانے دوکسا کچھ ایک ایڈوائز دے دے اس کی وجہ ہے کہ علم نہیں ہے سب سے پھر بات وہیں آئے گی دے شوڑی سٹڈی کوران کو پڑھیں حدیث کو پڑھیں کوئی بھی کام کریں اب نماز پڑھیں تو دیکھیں نماز کیسا پڑھنے کا آپ عمرہ کر رہے ہیں کیسا کرنا ہے اب کسی نے بولا ادھر کپڑا کرو ادھر ایسے نہیں کسی کے کہنے سے نہیں آپ نے کیا کیا کرنا ہے ارام بان نیت کرنا ہے ارام باننا ہے تواف کرنا ہے پروپر کام کرو اب وہاں حجر اصفت پہ جا کے لڑ رہے ہیں سیٹو don't do this بس بسم اللہ اللہ تو اتنا ہی کریں جتنا قرآن حدیث میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سکھا ہے رکنے امانی پہ ہاتھ کیا بس آگے بڑھ گیا تو ایسے کیا آگے بڑھ گیا اور یہ جو یہاں پر آکے جو چیزیں لینا ہے ریال تو نہیں ملتے ہیں کس کو بھی بھائی کہاں ملتے ہیں بولو ہم کو ریال کو اللہ دیتا ہے ریال سے بڑھ کے اللہ دے رہا ہے تو یہاں سے اصل جو چیز لے جانا ہے وہ ہے ایمانیہ connection with اللہ سبحانہ وتعالی بارک اللہ جزاک اللہ خیران ڈاکٹ صاحب بہت آپ وقت دیئے یہ عمرے پہ آپ پر ساتھ آٹھ دن کے لیے آتے ہیں مرینہ ساتھ دن ادھر اور ہاں ساتھ دن کے لیے ساتھ دن کے لیے آئے ہیں لیکن یہ ووک کر کے ٹوئیٹی فائی تھرٹی منٹس اب پھر ہم ساتھی جائیں گے انشاءاللہ ساتھ میں روزہ ہے روزہ ساتھ کھولیں گے تو یہ ٹائم دیئے اور یہ تڑپ آپ ویڈیو سامنکہ شیئر کریں گے یہ تڑپ رہنا آپ چاہے کوئی پروفیشن میں ایکسل کر لیں آپ کروڑ پتی بن جائے جیسا ماشاءاللہ ڈاکٹ صاحب ہے لیکن سمپلیسیٹی نہ چھوڑیں دین کو نہ چھوڑیں آخرت کی فکر کو نہ چھوڑیں بلکہ ڈاکٹ صاحب نے بہت ساری بظاہر باتیں ہیں بہت ساری باتوں کے اپنے پردہ ڈالا جاتا ہے وہ اللہ اور اپنے معاملہ ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ ساتھیوں کو معلوم ہی آتا ہے اور موپے تعریف کرنا سے لیکن موٹیویٹ کرنے کے لئے ڈاکٹ صاحب کی ایک لائف بہت الگ ہے ڈاکٹ صاحب کا فوکس جنت ہے اور جنت کا ان کو نشا چڑھا اللہ کی محبت ان کے دل میں ہے تو بس وہ حساب سے یہ سٹیپس لیتے ہیں لائف کے تو پھر اللہ نے پھر دی بھی رکھی ہے دنیا خدموں میں دے دیتا اللہ تعالیٰ تو یہ نوجوانوں کو ہمارا آج کا میسیج ہے اور آپ سب ڈاکٹ صاحب اور ان کے گھر والوں کے لئے والدین بچوں کے لئے سب کے لئے ان کے لئے دعا بھی کریں آپ اور ان کے کاروبار کے لئے اور ان کی دنیا اور آخرت کے لئے اللہ ہم سب کو ایسے ہی جو ہے سننے سے زیادہ کہنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری سونچ کو اللہ تعالیٰ کا نظریہ جو ہے